اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین دانشور جوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں جن کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان جانتے ہیں اور آپ کے نکتہ نظر سے بھی واقف ہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کی تعلیمات یا نکتہ نظر پر نہیں بلکہ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں گے جو لوگ غامدی صاحب کو سنتے ہیں وہ یقیناً ان کے بارے میں ذاتی طور پر جاننا چاہتے ہوں گے تو یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرا چینل انفرمیشن ویڈ فواز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے مطلق آپ کو پتہ دل سکے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کی جانب آتے ہیں جوید احمد غامدی زلہ پاک پتن کے گاؤں جیون شاہ میں 18 اپریل 1958 کو پیدا ہوئے آپ کے والد صاحب کا نام محمد طفیل جنیدی تھا جو کہ ایک مشہور صوفی شخصیت تھے اور آپ کے دادا کا نام نور الہی جوید احمد غامدی صاحب تین بہن بھائی تھے آپ کی دو بہنیں آپ سے بڑی ہیں آپ کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے تھا آپ بیسیکلی لینڈ لارڈ ہیں یعنی آپ کے علاقے میں آپ کی زمین جائدہ کافی ہے آپ نے میٹرک تک تعلیم اسلامیہ ہائی سکول پاک پتن سے حاصل کی اور عربی فارسی اور قرآن پاک کی تعلیم مولوی نور احمد سے لی آپ کے والد صاحب چاہتے تھے کہ آپ جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیمات بھی حاصل کریں آپ کی اتدائی دینی تعلیم صوفی ازم کے متعلق تھی میٹرک کرنے کے بعد 1966 میں آپ لاہور آ گئے اور پھر لاہور میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لی آپ نے گورنمنٹ کالیج لاہور سے 1972 میں انگلیش لٹریچر اور فلسفی میں گراجویشن کیا لاہور میں رہتے ہوئے آپ کی ملاقات امین احسن اصلاحی سے ہو گئی اور پھر آپ روزانہ کی بنیاد پر ان کی رہائش کا جو کہ لاہور میں ہی واقعہ تھی وہاں جانے لگے تو امین احسن اصلاحی نے آپ کو انگلیش اور فلسفی سے مذہب کی طرف متوجہ کیا تو 1973 میں آپ امین احسن اصلاحی کی زیر نگرانی مذہب پر ریسرچ کرنے لگے اور آپ ان سے بہت متاثر تھے آپ اس وقت کے مشہور سکولر سید مدودی سے بھی بہت متاثر تھے اور ان دونوں کو اپنا استاد کہتے ہیں اور نہایت عدب سے ان کے نکتہ نظر اور نظریہ سے اختلاف بھی رکھتے ہیں تو ستر کی دہائی سے آپ نے اسلام پر ریسرچ کرنا شروع کی جو آج تک جاری ہے آپ خود کو اسلام کا طالب علم کہتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ آپ کو یہ کہہ کر یاد کریں کہ جوید احمد غامدی اسلام کا ایک سچا طالب علم تھا اسی لیے آج تک آپ نے اپنے نام کے ساتھ مفتی علامہ یا شیخ کچھ بھی نہیں لگایا آپ دوسرے کے نکتہ نظر کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تمیز کے دیرے میں رہتے ہوئے اختلاف کو بنیادی حق سمجھتے ہیں آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں اور اپنی غلطی کو خوش دلی سے قبول کروں گا آپ کا معنی ہے کہ کسی کو بھی کوئی بھی سوال کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا صحیح اور احسن طریقے سے جواب دینا چاہیے آپ تقریباً دو سال اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر بھی رہے لیکن ستمبر 2006 میں آپ نے استیفہ دے دیا آپ بہت سارے ٹی وی چینلز کے ساتھ منسلک بھی رہے جن میں سے سب سے پہلے جیو ٹی وی پر الف نام سے ایک پروگرام میں آتے تھے پھر اسی چینل پر غامدی نام سے پروگرام شروع کیا لائیو وید غامدی آج ٹی وی پر نشر ہوتا رہا اور اس وقت بھی آپ دنیا نیوز کے پروگرام علم و حکمت میں آتے ہیں آپ کو نوجوان نسل بہت سنتی ہے اور بہت پڑے لکھے لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں آپ دلیل کے ساتھ ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں آپ کا ایک ادارہ بھی ہے جس کا نام ہے المورد جو کہ اسلام و دیگر مزاہ پر تحقیق کرتا ہے آپ کو شائدی اور ہسٹری سے بہت دلچسپی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے دوہزار نو میں آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نواز آ گیا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ ہے دوہزار دس میں آپ پاکستان چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کے حمراہ ملیشیا شفٹ ہو گئے کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کی باتوں اور تعلیمات سے اختلاف رکھتے تھے اور ان اختلافات کے وجہ سے آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے اور آپ کا کہنا تھا کہ میری وجہ سے دوسروں کی زندگیوں میں خطرہ لاحق ہو گیا تھا کیونکہ ایسے متعدد واقعات رونما ہو چکے تھے جس میں آپ کے چند قریبی ساتھی مارے گئے تو اسی وجہ سے آپ نے ملک چھوڑنا ہی مناسب سمجھا آپ کا ماننا ہے کہ مجودہ دور میں کمیونکیشن کے ذرائع اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اپنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن آپ کا کہنا ہے کہ میرا گھر میری قوم میرا سب کچھ پاکستان ہی ہے اور اس مٹی سے مجھے بہت محبت ہے مستقبل قریب میں جب حالات سازگار ہوئے تو میں واپس اپنے ملک پاکستان آ جاؤں گا جب آپ نے ملک چھوڑا تھا تو آپ ملیشیا چلے گئے تھے تو پہلے سال جب یوم پاکستان کا دن آیا تو آپ کو ملیشیا میں قائم پاکستانی ایمبیسی کی جانب سے یوم پاکستان کی تقریب میں مدعو کیا گیا تو جب قومی ترانہ چلایا گیا تو آپ سب سے پہلی والی سب میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس ترانے کی تازیم میں آپ کھڑے ہو گئے لیکن خود پر کنٹرول نہ رکھ سکے اور آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کیونکہ آپ کو اپنے وطن کی یاس اتانے لگی تھی میری دعا ہے کہ اللہ پاک جوید احمد غامدی صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے دوستو اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندگی